نمبر ایک نجال، نمبر دو یاجوج و مجود اور نمبر تیسرا ان کا سوال ہے قیامت کی کیا نشاندیاں یاجوج باجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نو کے تین بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی ہے یعنی ایک دنیا میں پہلی مائگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں امریکہ میں بھی آسٹریلیا میں بھی دوسری جگہوں پر بھی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نو کی قوم پر عذاب آ گیا ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے انہیں بچایا گیا بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد تھے ان کے تین بیٹے تھے ایک ہام ایک سام اور ایک یافس ہام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں نمودار ہوئی سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشق کے وسطہ میں آباد ہوئی یہ سام کی اولاد ہیں ان کے دوسرے بیٹے کی اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو طبالسک ان علاقوں میں آباد ہوئی یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر دس گیارہ بیٹے تھے ان میں سے دو کا نام گاغ اور میگاغ یاجوج اور ماجوج تھا تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گاغ میگاغ کی اولاد ہیں یاجوج ماجوجی کی ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں آپ اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آگئے اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے تو یہ گاغ میں گاغ ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم نے ہر قوم کو موقع دیا ہے تاریخ کی پدا ہوئی تو حامی نسلوں کو موقع دیا گیا پھر اس کے بعد سامی نسلیں دنیا کے سٹیج پر آئیں اور اس کے بعد اپنا وقت گزار کے چلی گئی یہ اب یافس کی اولاد کا دور ہے یا دوسرے نفظوں میں کہ یہ گاغ میں گاغ کا دور ہے تو ان کی اس وقت نسلیں ہی دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کا غلبہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پر پل پڑیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے جیسے یہ نکلیں گے اسرافیل سور پھونک دے گا اور قیامت برکا ہو جائیں تو یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو بائبل میں جو آخری کتاب ہے یوہنہ عارف کا مقاشفہ یہ اس میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے بلکہ اس کی ڈیٹس تک بیان کر دی گئی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ایک ہزار سال بعد ان کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر بتدریج یہ معاملہ وہاں پہنچ جائے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حد بین ینسلون یعنی پھر قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے وہ وقت آئے گا جس میں گاغ بے گاغ اپنے وطن سے نکلیں گے اپنے علاقوں سے نکلیں گے اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور ہر گھاٹی سے گویا دنیا پر پھل پڑیں گے تو یہ فتنہ عظیم ہوگا جس کے اندر سے قیامت برپا ہو جائے گا یہ یاجوج وماجوج کے بارے میں بات بیان کی گئی دجال کے بارے میں حدیثوں میں بیان ہوا ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ یہ بتایا گیا ہے اور بداہر کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بات بڑی معقول لگتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے یہود نے حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں وہ اب تک انظار کر رہے ہیں کہ ان کو آنا ہے مسیحیوں کے ہاں بھی یہی چیز کم و بیش موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں کوئی آدمی مسیح دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا یعنی جھوٹا ہوگا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ بتایا گیا ہے دیکھئے کب اس کا ظہور ہوتا ہے اور کب یہ بات سامنے آتی ہے بس اتنی بات ہے جو روایتوں بیان ہوئی ہے لوگ صرف دجال کا لفظ بولتے ہیں مسیح دجال کہا گیا ہے یعنی وہ جھوٹا ہوگا فریبکار ہوگا لوگوں کو فریب دے گا لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے بارے میں کہا گیا تھا تو میں آ گیا ہوں یہ مسیح کے بارے میں یہی بات ہے جو بیان کی گئی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی یاجوج ماجوج کا خروج ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بلکل ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کموں بیش ایک ہزار سال بعد ہی یہ غلبے کامل شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ پائے تقویل کو پہنچ رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی یہ تو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کا معاملہ ہے قیامت کے قریب آنے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ بلکل حرف بھرف اس وقت پوری ہو گئی بہت مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت جبریل رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آکے کچھ سوالات کیے وہ چلے گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے یو علمکم دینکم تمہیں دین کی کچھ بنیادی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں ان میں تین سوالات ہیں جو اسلام ایمان اور احسان کے بارے میں ہیں آخری سوال انہوں نے یہ کیا کہ قیامت کب برپا ہو گئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں اس کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی اس کے قریب کی علامت بتا دیجئے جب یہ قریب آ جائے گی تاکہ لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہوں گی ایک غلامی بحیثیت ادارہ ختم ہو جائے گی سلیوری دنیا کے اندر صدیوں سے رہی ہے یہ ایک ادارہ کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرباہے امارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک عرب بارب پوری ہو چکی ہیں حضور کے الفاظ ہیں تلد الامت ربتہ اور یہ جو چروائیں ہیں ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے یتتاولون فی البنیان یہ امارتوں کی بلندی میں مقابلہ کر رہے ہوں گے میرا خالی ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غلامی بھی دنیا میں عالمی سطح پر قانونی طور پر انیس سو چالیس میں ختم ہوئی ہے یہ ٹھیک ایک ہی زبانہ ہے